پہلا سیمویل اکیسوں باب اور دعود نوب میں اخی ملک کاہن کے پاس آیا اور اخی ملک دعود سے ملنے کو کانپتا ہوا آیا اور اس سے کہا تو کیوں اکیلا ہے اور تیرے ساتھ کوئی آدمی نہیں دعود نے اخی ملک کاہن سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے ایک کام کا حکم کر کے کہا ہے کہ جس کام پر میں تجھے بھیجتا ہوں اور جو حکم میں نے تجھے دیا ہے وہ کسی شخص پر ظاہر نہ ہو سو میں نے جوانوں کو فلانی فلانی جگہ بٹھا دیا ہے پس اب تیرے ہاں کیا ہے میرے ہاتھ میں روٹیوں کے پانچ گردے یا جو کچھ موجود ہو دے کاہن نے دعود کو جواب دیا میرے ہاں عام روٹیاں تو نہیں پر مقدس روٹیاں ہیں بشرتہ کہ وہ جوان عورتوں سے الگ رہے ہوں دعود نے کاہن کو جواب دیا سچ تو یہ ہے کہ تین دن سے عورتیں ہم سے الگ رہی ہیں اور اگرچہ یہ معمولی سفر ہے تو بھی جب میں چلا تھا تب ان جوانوں کے برتن پاک تھے تو آج ہی تو ضرور ہی وہ برتن پاک ہوں گے تب کاہن نے مقدس روٹی اس کو دی کیونکہ اور روٹیاں وہاں نہیں تھیں فقط نظر کی روٹی تھی جو خداون کے آگے سے اٹھائی گئی تھی تاکہ اس کے عوض اس دن جب وہ اٹھائی جائے گرم روٹی رکھی جائے اور وہاں اس دن ساؤل کے خادموں میں سے ایک شخص خداون کے آگے رکا ہوا تھا اس کا نام عدومی دوئیک تھا یہ ساؤل کے چرواہوں کا سردار تھا پھر دعود نے اکھی ملک سے پوچھا کیا یہاں تیرے پاس کوئی نیزہ یا تلوار نہیں کیونکہ میں اپنی تلوار اور اپنے ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لیا کیونکہ بادشاہ کے کام کی جلدی تھی اس کاہن نے کہا کہ فلسطی جولیت کی تلوار جسے تُو نے علیہا کی وادی میں قتل کیا کپڑے میں لپتی ہوئی افود کے پیچھے رکھی ہے اگر تُو اسے لینا چاہتا ہے تو لے اس کے سوا یہاں کوئی اور نہیں ہے دعود نے کہا ویسی تو کوئی ہے ہی نہیں وہی مجھے دے اور دعود اٹھا اور ساول کے خوف سے اسی دن بھاگا اور جات کے بادشاہ ایکس کے پاس چلا گیا اور ایکس کے ملازموں نے اس سے کہا کیا یہی اس ملک کا بادشاہ دعود نہیں کیا اسی کے بارہ میں ناچتے وقت گا گا کر انہوں نے آپس میں نہیں کہا تھا کہ ساول نے تو ہزاروں کو پر دعود نے لاکھوں کو مارا دعود نے یہ باتیں اپنے دل میں رکھی اور جات کے بادشاہ ایکس سے نہایت ڈرا سو وہ ان کے آگے دوسری چال چلا اور ان کے ہاتھ پڑھ کر اپنے کو دیوانہ سا بنا لیا اور پھاٹک کے کواڑوں پر لکیریں کھینچنے اور اپنی تھوک کو اپنی داڑی پر بہانے لگا تب ایکس نے اپنے نوکروں سے کہا لو یہ آدمی تو سڑی ہے تم اسے میرے پاس کیوں لائے کیا مجھے سڑیوں کی ضرورت ہے جو تم اس کو میرے پاس لائے ہو کہ میرے سامنے سڑی پن کرے کیا ایسا آدمی میرے گھر میں آنے پائے گا موسیقی موسیقی موسیقی